موسیقی محضر معاشروں کی جو پوری ایک کمیونٹی ہے وہاں پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ ایچٹیا ہے کیا اس کے بعد مقتدہ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں تو ان سے اس موضوع پہ تفصیلی بات ہوگی ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہر محضر معاشرے میں انسانی زندگی کو ظاہرے کے اول ترین وغار بھی ملتا ہے اور یہ سارا جو کام کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں وہ انسانی اقدار کے فروغ کے لیے انسانی میار زندگی کو بہترین لیول تک لے جانے کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو جو اقوام متحدہ کا آشاریہ جسے ہم ایچ ٹی آئے یا انسانی ترقیاتی اشاریہ کہتے ہیں ایک سو پچاسی ممالک اس ادارے کے یعنی یو اینو کے ممبرز ہیں اور پاکستان کا جو اس میں نمبر بنتا ہے وہ ایک سو سینتالیسوہ نمبر بنتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی بات کریں گے ایچ ٹی آئے کو ڈیٹرمنٹ کیا کیا چیزیں کرتی ہیں کیا فارمولا ہے اس میں لائف ایکسپیکٹنسی یعنی عوصت عمر جس میں صحت اور غزائیت دونوں فیکٹرز شامل ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن یعنی تعلیم اس کے علاوہ پر کیپٹا جی این آئے اور سٹینڈر آف لونگ یا فیکس آمدن اور میار زندگی کا کیا توازن ہیں یہ سارے عوامل ہیں پاکستان کا ایچ ٹی آئے جو اس وقت سامنے آرہا ہے وہ ہے صفر اشاریہ پانچ پانچ اور اس حوالے سے ہم جیسے میں نے آپ سے کہا ایک سو سنتالیسوہ نمبر ہے جو کہ بھارت سری لنکا بنگلہ دیش نپال سے بھی زیادہ گیا گزرائے اور شو میں ایک قسمت دیکھئے کہ اقوام متحدہ کو جو یہ ایچ ٹی آئے فارمولا دیا وہ دینے والے بھی پاکستان کے ایک معروف ترین معیشتدان جناب محبوب الڈاکٹر محبوب الحق تھے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ جانیں گے ہم مقتدہ منصور صاحب سے اسلام علیکم صاحب مقتدہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کو تو ایک شاید کوئی آئیڈیل قسم کا سکیل ہے کوئی انڈیکس ہے لیکن بہرحال دنیا میں اسی طرح کے اشاریوں پر کام ہوتا ہے تلقی کا میار جان چاہ جاتا ہے آپ فرمائیے شکریہ فیضہ صاحبہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جب سے دنیا تبدیل ہوئی ہے تبدیل کا جو پیمانہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرت جب اس کا پیداواری نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس کا پورا سماجی سٹرکچر اس کا سیاسی سٹرکچر تبدیل ہوتا ہے میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے جیسے کہ ایک صرف معاشرہ تھا ایک ٹرائبل سوسائیٹی تھی اور اس سے تبدیل ہو کر جب پیداوار شروع ہوئی تو ذریعی معاشرت آئی اور پھر وہ ذریعی معاشرت آگئے بڑھتے بڑھتے بادشاہتیں اور شہنشائیتیں اور پھر سولوی صدی سے ہم کہتے ہیں تبدیل تبدیلی تو بہت پیچھے شروع ہوئی تھی لیکن سولوی صدی سے ایک تبدیلی کرونما ہوئی جس میں جمہوریت آئی یہ تمام چیزیں اور پھر آپ دیکھئے کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تیزی کے ساتھ سائنسی ترقی ہوئی ہے اب یہاں پر لوگوں نے مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا کہ جانچنا شروع کیا کہ لوگ آگے کیوں ہیں پیچھے کیوں ہیں نوبادیات کیسے بننا ہے کیا تمام چیزیں تو اس میں بات یہ سامنے آئی اور اس کے لیے کچھ پیمانے مرتب کیے گئے ہم جساں سے ہر چیز کے پیمانے مرتب کرتے ہیں کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ علم کی کمی ہے تو سریعے اور سیمنٹ سے بنی عمارتیں اور ڈامر سے بنی چمکتی چھڑک کو ہی تصور کر لیا گیا یہ حصہ ہے انفرائیسٹرکچر کا بنیادی چیز جیسا ہے کہ آپ نے کہا کہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی آپ کی جو زندگی ہے اس کی جو ہے کتنی عمر آپ کی آپ لے سکتے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ دنیا میں جدید دنیا میں آج وہ تصور ختم ہو گیا کہ وہ بندہ بڑا نیک تھا مزدس سے نکلا ٹھوکر لگی اور انتقال ہو گیا دیکھئے بڑا نیک تھا آج پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہارٹ فیلیر ہے ایک کارڈک آریسٹ کہلاتا ہے وہ اور اس کی وجہ سے اچھانک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ جو ریسرچ تھی یہ جو تحقیق ہے اس نے تمام چیزیں اب دنیا میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہوئی ہے نئی نئی عدویات آئی ہیں نئی نئی سرجری آئی ہے میکینیکل دل کی بات ہو رہی ہے اس کا تجربہ پاکستان میں ہوا اور ایک آپ کے کھلاڑی وہ دل لگایا جا رہا ہے تو پہلی چیز تو تعلیم ہے دیکھیں تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور دنیا کی معلوم تاریخ میں یعنی اگر آپ چلے جائیں یونان میں آپ چلے جائیں مصر میں آپ چلے جائیں بابلو نینوہ میں آپ آ جائیں ایران میں آپ آ جائیں ہندوستان میں اور آپ چلے جائیں قدیم چائنا میں تو آپ کو جو بھی کچھ ملے گا وہ علم کی بدولت آگے بڑھتا ملے گا چاہے آپ سخرات یا آپ افلاتون کو لے لیں چاہے آپ جو ہے وہ ہرشمیدس وغیرہ کو لے لیں چاہے آپ چلے جائیں تو وہاں پر کنفیشنس کو لے لیں اور رام کو لے لیں چانکیا کو بھی لے لیں یہ سارا کا سارا تاریخ کا عمل ہے اس کے اندر علم ایک بنیادی چیز ہے اور علم نے انسان کے دریشے کھولے ہیں ذہن کی اور پھر جو ہے آتی یہ صحت ہیلتھ کیئر اب ہیلتھ کیئر کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کہ لائف ایکسپیٹنسی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو جو غزہ ہے اب غزہ ایک بہت بڑا ایشو ہے غزہ کیسی ملنی شاہی ہے غزہ کا تباظن کیا ہو یہ یہ بھی آپ کو علم سکھاتا ہے آگے ہی سکھاتی ہے سر تھوڑی سی آپ کی تاتا کلامی کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے کالرز جو ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہب سے اپنی ہدایات بھی لیتے ہیں اپنا راستہ بھی کشید کرتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے لفظ اقراسپ پڑھ اور دوسری جانب ایک اور بات بھی کی ہے خدا تعالیٰ نے کہ اپنی جانوں کو بلا وجہ ہلاکتوں میں نہ ڈالو پہلی بات تو سب سے بڑی بات یہ یہ کہ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور رسول اللہ پر جو پہلی وحی ہے وہ اقراق سے آئی ہے وہ یہ نہیں آیا کہ رسول سنو بلدہ جبرائیل آ کر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ رسول سنو یہ بات غور سے سنو لیکن کہا گیا اقراع یعنی پڑھو تو پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامتی ہے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ علامتی ہوتی ہے کہ جی اب آنے والا دور علم کا دور ہے تو اپنی امت کو یہ میسیج دیجئے کہ ان کو پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے آگے پڑھنا ہے تو یہ ایک علامتی اب ہم لوگوں نے علامتی چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں پھر جو ہے ایک باقاعدہ رسول اللہ کی جو احادیث ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں غزہ کے حوالے سے بھی بعض چیزوں کے بارے میں کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اتنا نہ کھائیں کہ آپ کو بدزمی یعنی آپ پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چوتھائی یا ایک تہائی حصہ پیٹ کا خالی رہنا چاہیے یعنی اگر آپ کے پیٹ کی گنجائی چار روٹی ہے تو آپ تین روٹی میں گزارہ کیجئے اگر تین روٹی ہے تو دو روٹی میں گزارہ کیجئے یہ ایک آپ کو بہتر بتایا گیا ہے ابن خلدون نے کہا تھا کہ میں نے بسیار خوروں کو جلدی مرتے دیکھا ہے میں نے کم کھانے والوں کو جلدی مرتے نہیں دیکھا تو بہت بڑا تاریخدان ہے بہت بڑا فلسفی ہے تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ گزارہ کیسی ہونی شاہی ہے اچھا گزارہ کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پر چار موسم ہیں اور ہر موسم کے لحاظ سے یہاں پر مختلف جو آپ کو سبزیاں مختلف اجناس اور مختلف پھل ملتے ہیں یعنی کم از کم درجن بھرنا سہی تو نصف درجن تو ہر موسم میں پھل ایویلیبل ہوتے ہیں اور وہ اتنی کثیر مدار میں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کی اس تک ریچ ہو سکتی ہے بشرتے کہ اس کا نظام بہتر بنا لیا جائے اب عام ہے عام ایک بہت ہی یعنی بکسرت پیدا ہونے والا پھل ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ عام زیادہ تر اس کے جو ایکسپورٹ ٹھیک ایکسپورٹ ہونا چاہیے لیکن اسمغل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح گنہ آپ کا گننے سے آپ کی شکر بنتی ہے اب شکر جو ہے وہ اس کا آپ ایکسپورٹ کریں لیکن اس شکر کو جو ہے اگر آپ اسمغل ہوگا اور جس سال پچھلے سال تیس لاکھ ٹن شکر اسمغل کی گئی رپورٹ موجود ہے جو تیس لاکھ ٹن شکر تو اس میں نہ تو حکومت کو فائدہ ہوا نوام کو یہ شکر بھی آدھی قیمت بکسکتی ہے تو ہر پھل موجود ہے اس کا ڈسٹیبیوشن کا سسٹم یعنی کس طریقے سے نظام کو چلانا ہے وہ غلط ہونے کی وجہ تو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ جو آجتا ہے آپ کا غزاب جو جڑا ہوا ہے آپ کا لائف کے ساتھ ہیلتھ کیر کے ساتھ پھر آپ کا جو آتا ہے وہ آپ کا سر یہاں پہ بریک لینا ہوگی روزگار بے خود اس نکتے کی طرف آتے ہیں لیکن بریک کے بعد ناظرین خوش آمدیت کہہ رہے ہیں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج مقتدہ منصور صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور مقتدہ صاحب نے جو ابھی نکتہ اٹھایا تھا کہ یہ تمام فیکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں نہ تھی ہیں اب ہم بات کریں گے روزگار اب آتا ہے روزگار اب روزگار کا جو پرانا زمانہ تھا وہ تو یہ تھا کہ فیت میں حل چلا لیا یا پھر گاؤں کے اندر آپ نے چند پیشے تھے جو ضرورت کے آپ نے چند پرانا لیا یا آپ نے جو کھڑی پر کپڑا لیکن اب جو ہے وہ ایک تبدیل شدہ ماحول ہے روزگار کے ساتھ انفریسٹرکچر جڑا ہے ضرور انفریسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سنت جو لگ رہی ہے جو آپ کو لوگوں کو روزگار فرام کرے گی جو نیا ایک کیڈر آ رہا ہے نوجوانوں کا اس کو جو روزگار فرام اس طرح سے ہوگا کہ وہاں پر انفریسٹرکچر ہو یعنی پانی بوجود ہو بجلی یعنی تبانائی گیس اور سڑکیں بنی ہو تو سڑکیں جو ہیں یا یہ تمام ضرورت ہیں لیکن یہ پہلی چوائس نہیں ہے جیسا میں نے افکر پہلی تعلیم سے ہیلتھ کیئر ہے غزہ ہے اس کے بعد آنے کے بعد آپ کا جب روزگار کا مرحلہ آتا ہے تو پھر یہ انفریسٹرکچر آتا ہے میک کا حصہ بنتا ہے اور اسی میں ایک آتا ہے ہمارے پاس سنفی برابری یعنی جنڈر ایکوالیٹی اب جنڈر ایکوالیٹی بھی ہمارے ایک ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے آج سے پہلے جو معاشرت تھی جسے ذرا ہی معاشرت کہتے ہیں اگر اس کا آپ بنظر غیر جائزہ لیں تو اس میں بھی جو عام عورت تھی وہ تو میند کر رہی تھی خیت مزدور کے طور پر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام کرتی تھی وہ کٹھائی میں حصہ لیتی تھی وہ اس کو کوٹ کر اور دھان کو علک کرنا اور یہ تمام کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے دیگر کام بھی تھے جانوروں کو پالنا جانوروں کو دودھ دونا اور اس سے پھر دودھ سے مکھن اور وہ تمام چیزیں نکالنا یہ سارا کام اس وقت کر رہی تھی لیکن چند خواتین تھیں جو فیوڈل کلاس کی تھی جن کے نہ مرد کام کر رہے تھے اور نہ عورتیں کے آنرشپ کے شکر میں وہ کلاس جو ہے آپ نے بڑھا دی آپ نے وہ کلچر جو تھا جو ایک مخصوص اشرافیہ کا تھا دس فیصد کا وہ آپ نے نیچے لے آئے اور آپ نے میڈل کلاس میں بھی کر دیا کہ جی عورت کو کام نہیں کرنا پھر نہ تو اسلام نے منع کیا ہے اسلام نے جب تعلیم کے لیے کہا تو یہ نہیں کہا کہ یہ مرد کے لیے وہاں پر کہا گیا یعنی مسلمانوں کے لیے اور مسلمان کا مطلب جو ہے مسلمان عورت اور مرد دونوں ہیں اس نے جب تعلیم حاصل کرنی ہے پھر ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیوں ان کا ذہن جو پہلی نرسنگ ہے وہ اسلام نے شروع کی ہے یورپ میں نرسنگ اس وقت تک تصور ہی نہیں گئے یورپ تو آپ دیکھئے کہ لندن شہر میں مچھر ہوا کرتے تھے اور کیچڑ ہوتی تھی پیاری اسپندر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہاں پر باقاعدہ مسلم خواتین نے اور ہماری رسول کی جو بیگمہ تھی انہوں نے جنگ بدر اور جنگ اہت کے موقع پر جو زخمی تھے ان کی مرم پٹی کی حضرت صفیہ تھی سب تمام انہوں نے مرم پٹی کی تو اس میں محرم اور ناقہ کا معاملہ نہیں تھا مطلب یہ جو پہلی بات آئی دنیا کے اندر پہلی بار وہ آئی آپ کے اسلام کی طرف سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے مرم پٹی کرنی ہے اس میں جو ہے وہ صنفی امتیاز نہیں تھا برکوٹ شئی کا نہ یہ تعلیم کے بارے میں کہا گیا اچھا وہ معاشرہ جب آگے بڑھے گا تو آپ اس کے اوپر ریسرچ کرتے جائیے اب انڈسٹریل ریولوشن کیونکہ وہاں نمودار ہوا آپ کے نمودار ہوتا تو اس کا ایک اپنی شکل ہوتی ہے وہ نمودار وہاں ہوا تو اس لیے وہاں پر جو ماملہ تھا ہے لیکن ماملہ یہ ہے کہ عورت کسی طور پر بھی سائنس کی ترقی نے ثابت کر دیا کہ کم نہیں ہے اب یہ جو ایک پرانے تصورات تھے اور یہ تصورات بھی جو ہے اولڈ کرسٹریلٹی کے ہیں کہ عورت کا ذہن جو ہے وہ دو آنس کم ہوتا ہے دماغ کے اندر بھیجا اب یہ کسی نے طولہ تھا اُس وقت کسی پادری نے یا کسی دوں نے نہیں لیکن ایک تصور بیٹھا وہ چلا رہا تھا کہ جی دو آنس کم ہوتا ہے لیکن بات کی جب ریسرچ ہوئی اور جب واقعہ تر کھوپڑیاں کھلی اور کھوپڑیوں سے طولہ گیا تو بسے چلا کہ کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا دماغ دیا ہے ایک جیسا دیا ہے تو سنفی برابری اسی ضروری ہوئی کہ انڈسٹری کے اندر کام اور جو مختلف شعباجات بنے ان کے اندر کام کرنا ضروری ہوا تو اب وہاں پر جو ہے روزگار کے لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ آیا شروع میں یورپ کے اندر ہی آیا وہ مسئلہ کہ سیم کام ایک جیسے کام کے لیے عجرت عجرت جی تھی وہ مختلف تھی مرد کی عجرت الگ تھی عورت کی عجرت الگ تھی پھر آئیلو نے اس کے اوپر لکھا کہ نہیں جو کام کی نویت کے ادبار سے جو ہے وہ عجرت کتائی انہوں ویڈیس کتائی انہوں اور وہ ویڈیس اس حصال سے دیے جائیں خوش رہاں دید ناصرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج جو بات ہم کر رہے تھے بس اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلیں گے لیکن سوال بھی میں کروں گی مقتدس صاحب آپ جس طرح سے یہ پورا سفر بتا رہے ہیں اس میں میرا جو سوال ہے اس کے بعد پھر آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا جتنی سیاسی پارٹیاں آج تک ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی پارٹی کا نہ تو منشور نہ تو کوئی پالیسی ان ساری چیزوں سے لگا کھاتی ہے تکلفاں رسمن تو کوئی ایک آدھا چپٹر ہوتا ہے ہم حق بجانب نہیں ہیں لوگوں سے ہی سوال کرنے میں کہ بھائی x y z جتنے بھی اپنے فیکٹرز ابھی گنوا ہے اس حوالے سے کیا کار کر دے گی ہے بھائی فیضا ساہبا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ابھی آپ نے 147 کہا تھا یہ جو نئی لیٹس رپورٹ آئی ہے ایک آپ ڈگری بڑھے 146 ہو گئے لیکن ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش جو آپ کا جو آپ کا پارٹ تھا حصہ تھا اس سے آپ 11 پوائنٹس پیچھے یعنی بنگلہ دیش آپ سے 11 پوائنٹس آگئی کڑا ہندوستان جس کی آبادی بہت زیادہ ہے جس سے آپ تذیکن کہا کرتے تھے بھوکا بنگالی بھوکا بنگالی اس نے اپنے آپ کو اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھئے پروڈکشن کے حوالے سے وہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے آپ کو جو کپڑا ملے گا جو گارمنٹس ملیں گی وہ تین ملکوں کے نام میں نے دیکھئے امریکہ میں جب میں گیا میڈن بنگلہ دیش میڈن ویتنام میڈن تائیوان اچھا یہ تینوں ملک جو ہیں یہ کپاس بیدہ نہیں کرتے جو انٹرنیشنل رپورٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو انٹرنیشنل رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں ایجپشین کورٹن کے بعد دوسرے نمبر پر بہترین کورٹن آپ کے انڈس ویلی کے اندر بیدہ ہوتی ہے دریائے سے دوسری بات یہ کہ تین ملک ہیں جو کورٹن کے سب سے بڑے گروار ہیں ایجپٹ انڈیا اور پاکستان یعنی آپ دنیا کے بڑے گروارس میں سے ہیں جو کورٹن پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کے گارمنٹس کورٹن آپ پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن نہ تو آپ ریان بنا رہے ہیں اس کا نہ آپ دھگا بنا رہے ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حال آپ کے سامنے جو فیصل آباد میں کراچی میں لاہور میں دیگر جگہوں پر لگی ہوئی ہیں وہ تباہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کر لی ہے کیونکہ نہ تو بجلی پروام ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہی ہے بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو آپ کے تو یہ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں کہ آپ کی کیا ایگری کلچر ہے امریکہ نے ترقی کیسے کی جہاں جس چیز کی اس کی گروہ تھی اس کو اس نے انڈسٹری لگائی میں جب گیا ورجینیا ورجینیا بلکل واشنگٹن سے لگا ہوا تو میں بائیڈ روڈ ٹریول کر رہا تھا نورت کیرولینہ سے ورجینیا ہوتا ہوا واشنگٹن جا رہا تھا میں نے کہا ورجینیا رکوں گا میں کیونکہ بڑی دمباکوں گے سنیے اور روڈ کے اتراب میں بھی بڑے بڑے ان کے جو تھے وہ فارم سے کھوڑ گئی وہاں پر سگرٹ بنانے اور سگار بنانے کی ساری فیکٹریہ وہاں لگی رہی ہیں جب میں وہاں واشنگٹن پہنچا اور اپنے دوستوں سے صحافی دوستوں سے جو پاکستان کے ان سے میں نے بات کی تو ان نے کہا کہ دیکھئے جس ریاست میں ایک ٹیمانٹر ہوتا ہے وہاں کیچ اپ کی انڈسٹر لگی ہوگی جہاں آلو ہے وہاں پیک آلو ہو رہا ہوگا مطر جہاں سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہاں مطر کو پیک کرنے کا اور کہنے کہ آپ کو امریکہ کے اندر مطر بارہ مہینے ملے گی پیک ڈاب جائیے لے لیجئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جن جن علاقوں میں جو جو آپ کی اگری کلچر پروڈکٹ ہو رہی ہے اس کی اگرو انڈسٹری وہاں لگ جانی چاہیے تھی ہمارے یہاں ایسا نہیں کیا گیا مطر پلاننگ نہیں کی گیا جو آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی وہ اس ویشن سے آ رہی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھئے نا کنفیوزٹ ہے کنفیوزٹ کیوں ہے کہ یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے دیکھئے آج کی دنیا میں اگر آپ پورا سٹڈی کرے پولیٹکس کو تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایک اسطلح استعمال ہوتی ہے ٹیکنو پولیٹکس کہ آپ جس فیلڈ کے اندر جانے ہیں مثال دوپر آپ نے اٹھایا دل چاہا آپ کا کہ وزارت خارجہ دے نہیں خواجہ آصف کو دے دی خواجہ آصف بہت پڑھ لکھے ہوں گے لیکن خواجہ آصف جو ہیں وہ امور خارجہ کے ماہر نہیں آئے امور خارجہ کا جو شخص ماہر ہو جس نے کے نیچے سے نکل کر آیا ہو اب دیکھئے نا انہوں نے ابھی برطانیہ میں ایک ساجد کیا نام ہے اس کا نوجوان پاکستانی ہے ٹرک ڈرائیور کا بیٹا ہے وہ اس کو انتہائی اہم وزارت دی ہے وزارت داخلہ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے میرٹ پہ دیا ہماری کی چوتیس فیصد جو کہ یو این ڈی پی نے رسک کیا ہے پھر پاورٹی کا جو اربن سینٹرز کے اندر دنیا میں اربن سینٹرز میں پاورٹی کم ہوتی ہے رولر میں زیادہ ہوتی ہے یہاں رولر میں کم ہے اربن میں زیادہ اٹھائیس فیصد ہے اربن میں دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے دنیا کے اندر انسکلڈ لیبر جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اس کی بیروزگاری زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہنسکلڈ اور پڑھے لکھوں کی بیروزگاری زیادہ ہے یہ بلکل ریورسل چل رہی ہے پھر آپ آئیے پرسنٹیج آف پاپولیشن لیونگ لیس دن ون ڈالر وہ اکتیس فیصد ہیں ایک ڈالر اب ایک ڈالر کا مدلہ بہت ایک سو ٹارہ روپے کر لگا لیں تو اس میں کیسے گزارا ہوا وہ کہتے ہیں کیا کھانا ہو کیا نہانا دوسرا ہے پرسنٹیج پاپولیشن لیونگ لیس دن ٹو ڈالر وہ ایٹی فور پوائنٹ سیون ہے یعنی چوراسی فیصد آبادی ایسی ہے آپ کی کہ جو ایٹی فور پوائنٹ جو دو ڈالر سے کم مطلب دھائی تین سو روپے سے بھی کم دھائی تین سو روپے پکم بھی تو اب ان سیٹیویشن کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں تو ایک مخصوص طبقہ ہے اور میں پھر آپ سے ارس کروں گا اگر تھوڑا سا اگر ایک وقت ہے بس دو منٹ ہے بس دو منٹ میں دو جملہ کہہ دوں کہ انیس سو پچاس میں کلر کو باسٹھ روپے تنخواہ ملتی تھی اور سونا تیس روپے تولہ تھا یعنی اگر وہ اپنی تنخواہ ایک مہینے خرچ نہ کرے تو دو تولے گیارہ گرام لے کر دو روپے بچا سکتا تھا آج کلر کی تنخواہ پچیس ہزار روپے ہے لیکن سونا ساٹھ ہزار سے کراوس کر گیا ہے تو اس کا جو ہے آدھا تولے سے بھی کم رہ گئی ہے آپ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں میاں پچاس میں باسٹھ تھی اور آج جو ہے پچیس ہزار کلرک لے رہا ہے لیکن آپ پچیس اور باسٹھ نہ دیکھیں آپ دیکھیں سونا اس وقت کیا تھا آج کیا ہے اس حساس سے دیگر لوگوں کو دیکھیں ملکل صحیح ہے اچھا بکل آخری میں آپ سے چاہوں گی پوائنٹ وہ یہی ہے بہتری کچھ نظر آ رہی دیکھیں بہتری اسی وقت ہوگی دیکھیں اس میں میں بھی خصور وار ہوں آپ بھی خصور وار ہیں ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے وقت ہم یا تو کبھی مذہبی عذبیت کا شکار ہوتے ہیں یا کبھی حسانی عذبیت کا ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ یہ شخص ایکسپرٹ ہے اور میں ایک جملہ پھر ریپیٹ کروں گا فیضا صاحبہ جو میں بار بار ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ ہم جھوٹا لینے جاتے ہیں جو سال بھر پہنتے ہیں چار دکانوں میں دیکھتے ہیں چار جگہ پھٹکتے ہیں اس کو جو پیر میں ہمیں پہننا ہے ایک سال کے لیے اس جھوٹے کو تو ہم اتنا دیکھتے ہیں لیکن جو سر پر ہماری حکمرانی کریں گے پانچ سال اس کے دخام میں ہم غیر سنجید ہیں بلکل بہترین بات کیا آپ نے بہت شکریہ مقتدہ صاحب انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے بلکل جو آخری بات ہے اور صحیح نکتا ہے کہ اپنے تقریباً یہ جو پانچ حضرت جن کی ہم نے بات کیے وہیں کے رہنے والے ان تمام لاؤ میکر سے سوالات کر لیں جو کم ترین سطح پر آ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ووٹ لیتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ہمارے لے کیا کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ